اسلام میں خطنہ کا حکم ہے یا ظلم ہے کوئی بھی کام تو بغیر حکمت کے نہیں ہوتا تو عورتوں اور مردوں کا خطنہ کرنے میں کیا حکمت ہے اور اس کے علاوہ خطنہ کرنے کے کیا فائدہ ہیں تو ان سبھی سوالوں کا جواب معلوم کرنے کے لیے برائے مہربانی ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیں شکریہ محترم ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی لیکن اولاد کی نعمت تاہم انہیں آتا نہ ہوئی تھی انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استعداہ کی اے رب تعالی مجھے نیک صالح لڑکا عطا کر یہ دعا اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت حاضرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشکبری سنائی گئی حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی اس لئے حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کی پیدائش ان پر بہت شاک گزری اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بہت اسرار کیا کہ حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو تاکہ یہ لوگ میری نگاہوں کے سامنے نہ رہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی یہ بات بہت ناغوار گزری اور یہ ایک بہت سخت امتحان تھا کہ بھلا کون اپنے بیٹے کو بیابان میں چھوڑے گا اور وہ بیٹا جو آپ کو بڑھاپے میں عطا کیا گیا تھا اس کو بیابان میں اکیلہ چھوڑنا بہت سخت امتحان تھا مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر اس جگہ لے آئے جہاں آج کعبہ شریف ہے اس زمانے میں یہ جگہ بلکل گیر آباد تھی ایک تھیلی خجور اور ایک مسکزہ پانی کے ساتھ انہیں وہاں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو بی بی حاجرہ نے انہیں روک کر پوچھا کہ ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر کہاں چل دئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت بی بی حاجرہ نے پوچھا کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا تب بی بی حاجرہ نے انہیں جانے دیا اور فرمایا کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹے نگاہوں سے اوجل ہو گئے تو ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا اے میرے رب بے شک میں نے اپنی اولاد کو مکہ کی بیابان وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے تاکہ وہ نماز قائم کرے پس تو ان لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق و محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہے اور انہیں ہر طرح کے فلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر بجا لاتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ عزوجل نے پوری فرمائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے چشمہ پیدا فرمایا اور یہ وہ چشمہ جو آج بھی موجود ہے لوگ اس چشمے کو آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمہ کا پانی اسی طرح جاری ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے اور وہاں پر ایک قبیلہ بھی آباد ہوا جسے قبیلہ بنی جرہم کہا گیا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے میں شادی بھی کر لی محترم ناظرین بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے براہ راست وابستہ ہے یا ان پر عمل درامت کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نازل ہوا اور ان عمال کی افتداء آج بھی جاری ہے انہی احکامات میں سے ایک حکم خطنہ کا بھی ہے اور کچھ روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمر اسی سال تھی کہ تب ہی خطنہ کا حکم نازل ہوا چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسی روز اپنا اور اپنے تمام نوکروں اور گلاموں کا خطنہ کیا آپ علیہ السلام نے خدا کی تعمیل میں اس قدر جلدی کی کہ آپ کے پاس اس طرح نہیں تھا تو آپ نے ایک بسولی سے خود اپنا خطنہ کیا چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خطنہ خود ایک بسولے سے کیا تھا جبکہ آپ کی عمر اسی برس تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں نمبر ایک خطنہ کرنا نمبر دو زیر ناپ کے بال مونڈنا نمبر تین موچھیں چھوٹی کرنا نمبر چار ناکھن تراشنا اور نمبر پانچ بگل کے بال اکھیڑنا ابن جریر تبری رحمت اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے صفا اور مروہ کا چکر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے لگایا تھا اور سب سے پہلے جس عرب خاتون کا خطنہ کیا گیا وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام ہے فرمایا کہ جب بی بی حاجرہ سارا سے الگ ہوئی تو اپنا دامن نیچے کر دیا تاکہ کھون کے آثار ظاہر نہ ہو ناظرین فقہی اعتبار سے مردوں کے لئے خطنہ کرنا واجب ہے جبکہ عورتوں کے لئے مستحب ہے فقہ کا اتفاق ہے کہ عورتوں کا خطنہ کروانا کوئی واجبی تاقیدی حکم نہیں ہے البتہ اس عمل کے سنت یا مستحب ہونے میں فقہائی کرام کا اختلاف ہے تاہم اتنی بات تے ہیں کہ اگر خطنہ نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ابو دعود شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا خطنہ کرنے والی عورت کو یہ تاقید کی تھی کہ زیادہ کھال نہ کٹا کرے نیز ایک حدیث علامہ ابن عابدین رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان منقول ہے کہ مردوں کا خطنہ مستحب ہے اور عورتوں کا خطنہ باعث عزت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام ایمن نام کی ایک عورت مدینہ میں خطنہ کیا کرتی تھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو کسی لڑکی کا خطنہ کرے تو کچھ کھال چھوڑ دیا کر اور کاٹنے میں مبالگہ آمیزی نہ کیا کر کیونکہ یہ چیز چہرے کو خوبصورت بنانے والی اور اسے خاون کے لیے مقبول بنانے والی ہے عورتوں کا خطنہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس سے عورتوں کی شہوت اعتدال پر آ جاتی ہے اور میاں بیوی دونوں کے لیے زیادہ لذت کا باعث ہے ہمارے یہاں عورتوں کے خطنے کا رواج نہیں کیونکہ اس کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی مگر عرب ممالک خصوصاً مصر میں صدیوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ عورتوں کا خطنہ کیا جاتا رہا ہے ناظرین آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ مصر کی قدامت پسند مسلمان برادریوں خاص طور پر دہی علاقوں میں بسنے والے خواتین کو نسوانی خطنے نہ ہونے کی وجہ سے ناپاک تصور کیا جاتا تھا اور شادی کے لیے تیار نہیں سمجھا جاتا تھا مصر میں خواتین کے خطنے کرنے کا عمل سال دوہجار آٹھ میں غیر قانونی قرار دیا گیا تھا اور اگر خلاف قانون کوئی ڈوکٹر یہ کام کرتا ہے تو اسے سات سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے ایسا کوئی بھی شخص جو کسی خاتون کے خطنے کرنے کی درخواست کرے تو اسے بھی تین سال تک کی قید ہو سکتی ہے لیکن قانون ہونے کے باوجود اب بھی مصر خواتین کے خطنہ کا بلند ترین شرح والے ممالک میں شامل ہے انسانی حقوق کے کئی لوگ خواتین کے لیے مفت مقدمات بھی لڑ رہے ہیں اور کئی مراکز بھی قائم ہیں جہاں اس عمل کی روکتام کے لیے اقدامات کیا جا رہے ہیں مگر اب بھی مصر میں عورتوں کے خطنے کیا جاتے ہیں ناظرین یہ بھی جان لیں کہ خطنہ کروانا سنت موقعہ ہے اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے خطنہ کروانا ضروری نہیں ہے لیکن اگر کوئی نہیں کرواتا تو وہ تاریخ سنت ہوگا ادھیڑ عمر مرد اگر مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ خطنہ کروائے اگر نہیں کروائے گا تو اس کے مسلمان ہونے میں کوئی شک و شباہ نہیں ہے وہ بہر صورت مسلمان ہوگا امام شافی رحمت اللہ علیہ خطنہ کو واجب سمجھتے ہیں اور مردوں کے علاوہ عورتوں کے خطنہ کے بھی قائل ہیں مگر دیگر عیمائی فغے اس کو سنت نبوی اور سنت ابراہیمی کہتے ہیں اس عمر میں اختلاف ہے کہ خطنہ کب ہونا چاہیے مگر بچپن میں اگر مرد کا خطنہ ہو جائے تو بہتر ہے طبی نقطے نظر سے مسلم عطبہ اور اہل علم نے مختلف قسم کے فائدے بیان کیے ہیں مثلا کبھی وہ کلگی بڑے ہونے کے سبب عدم لذت یا شوہر کے لیے تشویس کا سبب بن جاتی ہے اس کلگی کے ہٹنے سے اس کے نیچے گندگی جمع ہونے اس میں بدبو ہونے اور کسی طرح کا انفیکشن پیدا ہونے کا خطرہ نہیں رہتا ایک بڑا فائدہ پیشاب میں آسانی کا ہے کیونکہ چمڑی اسی کے اوپر ہوتی ہے جس سے پیشاب میں دکت پیدا ہوتی ہے اسی طرح بہت سے جنسی امراض پیشاب کی نالی کی جلن پیشاب کی نالی اور رحم کے کینسر سے حفاظت ہوتی ہے اور مرد کا خطنہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ خطنہ کیے بغیر مرد کے لیے پیشاب سے مکمل طہارت اور پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ پیشاب کے کچھ نہ کچھ قطرات اس چمڑی کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں جس کی بنا پر خدشہ ہے کہ بعد میں نکل کر کپڑے اور بدن کو نجس اور ناپاک کر دیں گے طبی نقطے نظر سے خطنہ ایک سو پچاس بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے بعض بیماریوں میں ڈاکٹر گیر مسلم بچوں کا بھی خطنہ کرا دیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دین 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ